بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس بلاغہ اور دروس بلاغی کا دوسرا حصہ ہے البیان بیان کا در تین چیزہ تھی نمبر ایک ہے تشبیح نمبر دو مجاز اور نمبر تین ہے کنایا تشبیح مجاز اور کنایا میں کیا ہوگئی تشبیح کیا ہے مجاز کیا ہے اور کنایا کیا ہے کام تک بیٹا ہمیں آگیس کی سمجھ کا فائدہ نہیں ہے جو اس کا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ تشبیح کے اندر تشبیح کے اندر نفذ کا حقیقی معنی ہی مرانت ہے لیکن ایک لفظ کو ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ دی جاتی ہے پھر سنیں کہ تشبیح کے اندر نفذ کا حقیقی معنی مرانت ہوگا اور اس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دی جاتی ہے مجاز کے اندر لفظ کا حقیقی معنی مرانت نہیں ہوگا لفظ کا حقیقی معنی مرانت نہیں ہوگا جس کے لیے لفظ کو بنایا گیا وہ نہیں ہوگا بلکہ لفظ کا حقیقی معنی مرانت نہیں ہوگا پھر آگے ہم نے دیکھنا ہے اگر لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان مشابہت کا لاتا ہے تو اس کو استیارہ کریں گے اور اگر مشابہت کا علاقہ نہیں ہے اس کو مجازے 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 کیا کہہ دیں یہ دو چیزے میں نے بیان کر دی تشبیح میں لفظ کا حقیقی معنی مرانت نہیں ہوگا مجازی معنی مرانت نہیں ہوگا اور تشبیح میں چار چیزے دیکھتے مشابہ و مشابہ بھی تشبیح و علاقہ نشان اللہ مجاز کے اندر حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا لفظ کا بلکہ لفظ کا وہ معنی مراد ہوتا ہے جو جس کے لئے اس لفظ بودا نہیں کیا لیا ہے پھر اگر اس حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان مشابت کالاتا ہے تو اس کو ہم مستعارہ اگر مشابت کالاتا نہیں ہے تو مجازی مستعارہ سکتا ہے یہاں تک بات نہیں ہوگی عابید کا تیسلہ بھائی ہے کنایا کنایا کیا چیز ہے کنایا کے اندر دونوں چیزیں پائیاتی ہیں کنایا وہ نفظ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اس کا حقیقی معنی بھی براد نہیں سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی براد نہیں سکتے ہیں یعنی انہوں نے اس کو مجازی نہیں بلکہ لازم معنی لگتا ہے ار کنایا تو رید ابھی نازم و معنی ہو کنایا وہ کلمہ ہے جس میں اس کا لازم معنی کا ارادہ کیا رہتا ہے جس میں اس کے لازم معنی کا ارادہ کیا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلی معنی کا ارادہ کیا رہتا ہے یعنی کنایا وہ نفظ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم مجازی معنی بھی مراد لے جائیں کیونکہ حقیقی معنی بھی مراد لے جائیں حقیقت اور مجاز میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کہ یا ہم نے حقیقی معنی مراد لے یا مجازی معنی مراد لے جائیں ایسا نفذ جس میں ہم مجازی مانا مرادلے لازم مانا مرادلے لیکن اس کے ساتھ ساتھ این اسی وقت ساتھ میں ہیں کہ کیمانا بھی مرادلے اس کو کیا کہیں گے؟ کنایا ہم طلاق کے اندر پڑھتے ہیں کہ طلاق کی دو قسم ہے ایک طلاق شریف جس میں لفظ طلاق گول کا طلاق دیجئے اور ایک طلاق کنایا طلاق بال کنایا جس میں لفظ کنایا کسا طلاق کی دیجئے اب کد طلاق میں کنایا میں کیا نمی استعمال ہو سکتے ہیں مرد اور مقیم میرے گھر سے نکل جائے اب جو اس نے بولا کہ میرے گھر سے نکل جائے تو یہ دونوں ایٹ اٹائیم دونوں مورو پر اشتادہ گا سکتا ہے کہ چاہے طلاق لیٹے نگل جائے چاہے مرازگی کی شکل میں نکل جائے اب اس کی نیت پچھ جائے گی کہ کیسے لیے سے نفذ بولا اگر طلاق کی نیت سے بولا کہ میرے گھر سے نکل جائے اگر نرازگی کیلئے سے بولا تو نرازگی ہے اتنی بات سمجھ آئیے تو اب دیکھیں میرے گھر سے نکل جائے تو یہ بدرب رئیس کو ہم اصل معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور مجازی معنی میں بھی وہ معنی بھی لے سکتے ہیں جو اس کو لازم ہے کہ طلاق ہے طلاق لازم معنی کیا ہے گھر سے نکلنا یہ گھر سے نکلنے پکا پکا نکلنے سے کیا مراد ہے طلاق تو گھر سے نکلنا یہ طلاق کے لیے بلازمی معنی ہے تو یہ ہے کنایا کنایا کی سمجھے یہ نہیں ہے تشبیح مجاز اور کنایا ان تینوں کا بنیادی تصور سمجھا گیا اب کنایا کی دو تین طرح تقسیب کی ہے ایک تقسیب کی ہے مکنی آنہو کے دوبار سے مکنی آنہو کے دوبار سے نمبر دو مسائل کے دوبار سے نمبر تین تریز مکنی آنہو سے کہتے ہیں جیس چیز سے کنایا لیا جاتا ہے جیس چیز سے کنایا لیا جاتا ہے جیس چیز سے کنایا لیا جائے اگر وہ مکنی آنہو صفت ہے یا وہ مکنی آنہو نصفت ہے یا مکنی آنہو نصفت ہے اور نہ ہی نصفت ہے اب دیکھئے مکنی آنہو صفت کیسے بلدی ہے یہ خنسہ ہے ایک خنسہ عرب کی خواتین میں سب سے مشہور شائرہ ہے اور جس کا کلام زیادہ مشہور ہو رہا ہے وہ مرسیہ لگانی میں ہے جب بھی عرب کی طریقہ میں مرسیہ لگانی کا نام آتا ہے تو خنسہ کے بغیر عرب لٹیچر کی عربی عدد کی طریقہ مکمل نہیں ہوئی اور پھر اس لئے یہ مرسیہ لکھا تھا اپنے بھائی کے مرنے پر اپنے بھائی کے مرنے پر اس نے مرسیہ لکھا مرسیہ کہتا ہے وہ شیئر جو کسی کے گاہ میں بھیجاتے ہیں جیسے ہندوستان پاککوینڈ میں انیس اور دبیر کے مرسیہ انہوں نے پورا واقعہ کربلا جو ہے نا وہ مرسی شکل میں شاہدی کی شکل میں پیشتی ہے میر انیس نے اور میر دبیر کو مرسیہ نگاری میں ہنسہ کا نام ہے لیکن ہنسہ بار میں مسلمان کی ہوئی تھی اور جنگے مرسیہ شکل میں پیشتی ہے مرسیہ شکل میں پیشتی ہے حضرت شرکیعظم کے دور کی وہ سب سے مشہور جنگ تھی جنگے یہ مرموک تھی اس میں خنسہ کی چار بیٹے شہیدوں میں تھی اور جو اس نے بڑے فخر سے کھا تھا کہ میں دنیا کی مباد مہد چار شہیدوں کی مرنے اس نے اس وقت بھی اپنے بیٹوں کی بہتنی پر شکل کرتے ہیں تو چار بیٹے اس کی ایک جنگ میں شہیدوں میں تھے اس پر گوڑی ہو چکی جی لیکن کلاب کا ضرور چلتا تھا تو یہ اس نے اپنے بھائی کے لیے یہ برسیاں کہا بھائی کے بارے کہا طویل نجات طرفی علیمات کسیر علیمات علامہ شتا آپ پر طویل نجات کیا ہے؟ طویل کہتے ہیں لمبے پر طویل کسی کہتے ہیں؟ لمبے ستنوں والا ہے کسیر علیمات اور بہت زیادہ راکھ والا ہے راکھ ساری دی ٹکرانٹی مکنیاں یا گویا والیاں سا والیاں دی بہت زیادہ راکھ والا ہے اضام آشتہ جب سرگیاں کیا ہے؟ اب یہ دو نفذیں رفی علیمات اور نسیر علیمات یہ دو نفذیں مکنیاں ہوئے ہیں ایک سے کنایا لیا گیا اس کے غنسہ نے اپنے بھائی کے لئے کنایا لیا شیر علیمات سے اور رفی علیمات سے کس گھر میں راکھ زیادہ ہوتی ہے؟ جس گھر میں روٹیا زیادہ پکتی ہیں؟ کس گھر میں روٹیا زیادہ پکتی ہیں؟ جس گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں؟ تو جس کار میں مہمان زیادہ آتے ہیں کس کار میں مہمان زیادہ جو صحیح ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے تو گویا کسیب اور اعباد بھی ایک صفت ہے گوہو زیادہ راکھو والا انہا کیا ہے صفت اس دفع سے کس چیز کا کنایا لیا گیا خنسانے اپنے بھائی کے صحیح ہونے کا مانا لیا گیا کہ میرا بھائی صحیح ہے اب دیکھیں کسیب اور اعباد یہ مکنی انہو ہے اس سے کنایا لیا ہے کنایا کس سے لیا ہے اپنے بھائی کے صحیح ہونے میں تو وہ کنایا کیسے بنا ایک بریک لائی آیا تو کسیب اور اعباد مکنی انہو ہے اس سے کنایا لیا اور کنایا لیا خنسانے اپنے بھائی کی صحابت میں میرا بھائی صحیح تھا تو صحیح ہونے کا اس نے اشارہ ترہاں پہ زیادہ ہو جیسے لیا اب جو کہ کسیر اور اعباد صفت تھی یہ کسی کا صیغہ صیغہ ہے صفت ہے صفت کا صیغہ یہ ہے کہ اس کے وصف کو بیان کر رہے اس کے کسی وصف کو بیان کر رہے ہیں ان صحابت کے وصف کو بیان کر رہے ہیں تو جب ایسا نفذ ہو جو کسی اچھی چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کو کہہ جائے صفت تو یہ مکنیانوں کے بار سے کنایا کی پہلی قسم ہے کہ جب مکنیانوں صرف ہو تو پھر گہلی قسم بن گیا ہے نمبر دو مکنیانوں نصفت ہو کہ جس سے کنایا لینا وہ نصفت سے کنایا لینا جیسے آن مارچ دو بہی نصف دے گی بزرگی اس کی دو کپڑوں کے درمیان ہے بزرگی اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے دو کپڑوں سے کیا مراد ہے یہ شروار و ریکل کمیز شروار و ریکل کمیز کے درمیان کون ہیں وہ جو شاید تھا محبوب یا محبوب تھا جس کی مبتہ کر رہا ہے کہتا ہے جو کہ ان دو کپڑوں کے درمیان ہے اور وہ دولا گیا اور اس کی دو چادر جسے ساتھ پہ چادر بولی تقیرہ اس کی چادر کے لیچے کیا ہے صحابت بھی دو کپڑے انتہامہ دو کمیز ہوگی یا شروار و کمیز اور جو ردا ہے یہ سر کی دستار ہوگی تو کیا کہہ رہا ہے کہ بزرگی دو کپڑوں کے درمیان ہے اور صحابت چادر کے لیچے چلیچے ہیں اب چادر کی نسبتہ بزرگی دو کپڑوں کے درمیان ہے چادر اس کے ممضوع کی طرف مرسوب ہوگی ہے کیونکہ چادر کو بھی انسان سے لسبت ہے اور شروار کی دو کپڑوں کو بھی انسان سے ہے تو جب یہاں پر جس چیز سے کنایا لینے ہیں کنایا لینے ہیں صحابت کا کنایا کس کا لینے ہیں صڑھی اللہ کا یسیک لینے ہیں جو گزرگ نے کنایا لینے ہیں لیکن جو گزرگ کی نیک کنایا میں اس کی طرف مکلیان ہوا کو اس کے طرح منصوب مکلیان ہیں اس کی نشپت کا بھی لینے ہیں کہ بزرگی کو اس کی طرح منصوب کر کے تو اس کے گزرگ ہوا لینے스럽یں ہوگا ہے ان اس کے دو کپڑوں کے درمیان گزرگی ہیں تو گزرگی ہے طبیع کیوں کیوں ہیں گزرگی کیوں ہے تو وہ خود بزرگ ہے اگر پاک ووجود سے کیا ملے گی پاک ووجود سے کیا ملتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے پاکی مل رہی ہے تو لا محالا ہم نے کسی سے کسکن آئے لیا کہ اس کا وجود پاک ہے تب ہی تو پاکی ملی ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دو کپڑوں کا درمیان بزرگی ہے تو بزرگی تب ہی ہے نا جب وہ بزرگ ہے تو ہم نے بزرگی کو تسلیم ہم نے کپڑوں کے درمیان بزرگی کو تسلیم کر کے پوست کو بزرگر تسلیم کر لیا جب کو نا ازیانے یا کے درام سامل جائیے تراج کے نان جانے پہنچے میں مثال بھی آنے پہتی اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے یہ مہمان نواز ہے ایک طرف بولنے کے لئے یہ مہمان نواز ہے دوسرا یہ کوئی ان کے گھر سے بھکا نہیں آتا آپ جب بولیں کہ ان کے گھر سے کوئی بھکا نہیں جاتا تو یہ ان کے بھیمان نواز ولی کی دنی ہے اس نے کہا جی بزرگیت کے دو کپڑوں کے علمہ جو بینا سو گئے ہیں اس کے دو کپڑوں کے بھیمان دنی ہے اور صحابت اس کی چادر کے نیچے ہیں تو بزرگیت اور صحابت کو جب ہم نے مان لیا تو گویا ہم نے اس بردے کو بھی بزرگیت مان لیا اور صحیح بھی مان لیا تو یہ جو کنایا قسم ہے یہ دسمت کے ساتھ اور تیسی صورت یہ ہے کہ نام مگنیا لو صرف جس چیز سے کنایا لے رہے ہیں وہ صرف بھی نہیں ہوتی ہے دسمت بھی جیسے جو میرے محبوب ہیں جو میرے ممدعو ہے جبکہ میں مدع کاروں وہ مارنے والے ہیں اپنے مخالفوں کو وہ اپنے مخالفوں کو مارنے والے ہیں بے کل اب یا دن ہر صفیحہ تلوار محضہ میں جو کٹنے والے ہیں مطلب کہتے ہیں کہ جو میرے محبوب اور ممدعو لوگ ہیں وہ اتنے بہادر ہیں کہ ان کے ہاتھ میں صفیحہ تلوار ہے اور اپنی صفیحہ تلوار کے ساتھ ہر مخالف کو کٹ کر دیں کہ کوئی دشمن کے مقابلے میں ٹھائے دیسے ان کی صفیحہ تلوار اتنی مطلب میں تیز ہیں کہ کوئی بھی دشمن کوئی دن کا محالف ان کی صفیحہ تلوار کے ساتھ میں ٹھائے نہیں سکتا وہ تائے نہیں تائے کہتے ہیں نیزے والے میں اور نیزے والے مجامع ادغان نیزہ مارنے والے جو ادغان کے جمع ہونے کے جگہ ہیں کینے اور حسن کے جمع ہونے کے جگہ ہیں اور نیزے مارت ہیں اس جگہ پہ جہاں کینہ جمع ہونے کے جگہ ہیں دن مجامع ادغان مجامع ادغان سے کیا طرح آیا لیا لیا دن اب پہلے شیحسن نے کہ میرا جو ممضوع ہے وہ دار بین مارتے والا ہے تلوار سے محضہ میں کٹنے والے تلوار سے کہ میرے محبوب کی ممضوع کی تلوار میں ہر مخالب کو کٹ کرتی ہے بتائے نینہ اور وہ نیزہ گھا پہ مارتے ہیں وہ نیزہ مارنے والے ہیں جیسے تلوار چلانے والے ہیں ویسے نیزہ گھا پہ مارتے ہیں مجامع ادغان جہاں پہ کینہ جمع ہوتا ہے دنگل کینہ جہاں پہ کینہ بطلب کمینی ادغان چیر کردے لے کمینی ادغان جو میرے ممضوع ہیں وہ صحیحوں کے یار ہیں کمینوں کے بشمن ہیں اب مجامع ادغان سے کنایا لیا دن کو اب نا تو مجامع ادغان دن کی صرف ہے اور نا اس کی اس مصر ہے یہ دنوں پر اسمہ جاں ہی میری اب اس کی ایک دوسری تقسیم ہے ایک ہے تنویر ایک ہے رمض اور ایک ہے امام تنویر کسی کہتے ہیں کہ جب مکنی آن ہو اور مکنی کے درمیان جس سے کنایا لیا جائے اور جس کے لئے کنایا لیا جائے جب ان دونوں کے درمیان قصر دے سسائیت واستے بہت زیادہ ہیں جیسے کسیر و مہمان ہے اب کسیر و مہمان کا واسطہ بنتا ہے زیادہ پکانے سے زیادہ پکانے کا واسطہ بنتا ہے زیادہ مہمانوں سے اور زیادہ مہمانوں کا واسطہ بنتا ہے زیادہ مہمان وادہ سے اب جو کسیر و مہمان سے ہم اس کی مہمان واسطہ بھی یہ کئی واسطہ سے کی مغس کو باغ میں نہ جانے بھی جی مغس شہر کی مکھی کو کہتے ہیں شہر کی مکھی کو باغ میں نہ جانے بھی بڑھنا پروانہ خطر ہو جائے گا اب کیسے خطر ہوتا ہے جب مکھی شہر کی مکھی باغ میں جائے گی خلو کا راستو سے بھی خلو کا راستو اس کے وہ شہر بنانے کے لیے اپنے کھنگے میں آئیں گی جہاں وہ شہر جمعہ کرتی ہے اپنے گھر میں ہوں چھتے میں تو جب چھتے میں آئے گی تو چھتے میں آگے پھر وہ وہاں پہ وہ چھتا بنائے گی اور شہر لیتا ہوگا شہر سے تو شہر بنتا ہے لیکن جو چھتا ہے وہ چھتے سے مغم بنتا ہے اس مغم سے پھر مغمبتی بنتی ہے اس مغمبتی کو پھر جب جلایا جاتا ہے تو پروانہ آتا ہے اور جب پروانہ آتا ہے تو جاں جاتا ہے اب پروانہ کے جلنے کا سباب کیا بنا مغمبتی مغمبتی کا سباب کیا بنا مغمبتی کا سباب کیا بنا مکھی کا باغ میں جانا تو مکھی کو باغ میں نہ جانے تو ناپروانہ قتل ہو تو یہ مکھی کو باغ میں نہ جانے دیجئے تو یہ بیٹا وہ پروانہ کے نحق کے لیے دنیا میں باستر کنایا آگے اس کو کہتے ہیں تنویر جب بہت زیادہ درمیان میں واسطے آجائے ہیں یہ بات میں سمجھا دیں نمبر دو ہے رمز رمز یہ ہے کہ وسائط کم ہو لیکن جو وسائط ہو وہ مقفی واسطہ ہو تو کم ایک واسطہ ہو یا دو واسطے ہو لیکن وہ واسطے مقفی ظاہر نہ ہو یعنی ان واسطوں کو دکارنے کے لیے کافی زیادہ ذہنی مشکل کرنا پھر جیسے سمین وآہون موٹا اٹلا سمین وآہون ترہون تلہ سسدہ مایا تگا سمین وآہون موٹا تلہ موٹا اور تلہ اب موٹا اور کس چیز کی لامت ہے کسی بندے کے سسدہ کی لامت ہے کسی بندے کا موٹا ہونا اور بھی نالو اس کی کس چیز کی لامت ہے سسدہ یہ کنایا کس سے لیا گیا سسدہ سے اب ظاہر ہے جو موٹا ہوگا وہ زیادہ ہیں جن میں موٹا اور جو اللہ ہے سسدہ ہمارے ہیں پونی سسدہ ہمارے ہیں تو یہ کنایا ہے سسدہ آدمی سے یہ گزدر آدمی سے لیکن یہ مسایت کم ہے لیکن ہے مغفی لہرہ حالی کو نہیں پتا کہ بندہ موٹا پا ہے جو موٹا پا کس کی ہے تو اس قوم کہتے ہیں رمزن بھی رمز بن اشایت در ہے بنا میں موٹا جو خیلے یا گی رمز میں بھی بھی در ہے اگر میں امام کچھ کی یعنی پر بات کرنا ہے اشارت دیکھتا ہے امامہ تم اشارہ کرنا ہوتا پر انشانہ کرنا ہوتا پر انشانہ بھی بھی رمز میں مسایت ہوتے لیکن گام ہوتے ہو ان بخش ہوتے لیکن امامہ کے در مسائط نہ ہونے کے برابطے ہیں لیکن جو ہوتے ہیں وہ معمال ہوتے ہیں جیسے کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ بزرگی نے اپنا پڑاؤ ڈاغ گیا فی آل تلہ آل تلہ میں پھر وہاں سے بزرگی نکلی نہیں آل تلہ تلہ کے خان نام میں بزرگی آگیا پھر وہاں سے بزرگی نکلی نہیں اب زیرک اس میں انہوں نے ڈرڈ بات کر دیا بزرگی اس کے خان نکلی کیونکہ وہ لیکھ لوگ ہیں بزرگی اس لیے نہیں اس لیے کہ وہ لیکھ لوگ ہیں اس لیے بزرگی نہیں نکلی اب اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ دماغ نڑانے کے خان نکلی تھی کہ بزرگی کیا ہے نکلی کا خان نکلی ہے تو مسائط نہ ہونے برابرے لیکن جو ہے ہم نے بزرگی سے اس کا بزرگ ہونا نکال لیا تو بزرگ اس کے گھر میں بزرگیاں تُو نے دیکھا نہیں کہ بزرگی نے آلِ طلح کے آلِ طلح میں ڈیرہ ڈالی ہے طلح میں گھر میں ڈیرہ ڈالیا ہے پڑاؤ ڈالیا ہے اور گھر مکلی نہیں ہے تو یہ ایک واضح بات ہے لیکن ہے ہمار بعض طور پر شاید نے یہ نہیں کہا کہ جو آلِ طلح ہیں وہ بزرگ لوگ ہیں بس یہ کہا کہ گھر میں بزرگی نے ڈیرے ڈالی ہے تو بزرگی ڈیرے وہی پہ ڈالی ہے جہاں بزرگ گھر ہوتی نہیں اور کنائے کی اکتیسی قسم ہوتی ہے تحریص تحریص کہتے ہیں یو داما تو فی فا میں یا سیاق کہ اس لفظ کے اندر تو کوئی خفا نہیں ہے کسی غانس لفظ کے اندر کوئی کشیلگی یا خفا لیکن سیاق کے کلام سے جو کلام پیچھے سے چل کے آ رہے جب وہ ہم اس کلام کو سمجھے گے تو تب اس لفظ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا یعنی کہ جو لفظ آپ نے سیاق کے بغیر سمجھ میں ناس ہے مثلاً تو بندہ کسی کو لقصان بچا رہا ہے کیونکہ خیر ناس میں یعرف ناس بہتر بندہ وہ ہے تو دوسروں کو اب اس میں تریز کیا ہے کہ یہ بہتر بندہ نہیں ہے اور بندہ کسی راکھیں کہ اندریسے بھی آجائے کرو یہ کیم مطلب ہے کہ کسی طریقے سبق سنانے کرو یہ لقصان بچا نہیں ہے بندہ سر تریزر پتا چلا وہ سبق نہیں سنانے اس کو کہتے ہیں اب کبھی سبق سنانیا کرو یہ بزاہ ہے تو نیش کی جائیں سبق سنانیا کرو لیکن تریز یہ ہے کہ یہ سبق سنانے والا نہیں ہے نہیں ہے کبھی حاصلی دیا کرو حسین صاحب کبھی سویر بھی نماز ہی پاڑ جا کرو چلو پتا چلو جا کرو سویر سویر بھر